بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے حلقے کے تمام میرے دوستوں کو بزرکوں کو بھائیوں کو مہنوں کو میری ماں کو میرے طرف سے اسلام ہو گیا جی آج میں کچھ باتیں آپ دوستوں کے سامنے آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیئر کرنا چاہوں گا وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ ہی چیزیں شیئر کروں اور محرم یہ کرنا تو میں دو چار دن پہلے چاہتا تھا لیکن محرم کے اعترام کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ باتیں مجھے پہلے کرنی چاہیے لیکن چلے ابھی بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری ڈیوٹی ہے اور آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ آپ سے سوال کریں اور میں آپ تک یہ باتیں پہنچاؤں تو دوستوں بھائیو میری ان سب باتوں کا مقصد کوئی کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات یا کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کرنا نہیں ہے میرے پڑا کلیئر ہوئی جائنا ہے اور میں امیشہ اپنی لائف میں بہت کلیئر بات کرتا ہوں جو میرے دل میں ہوتی ہے وہی میں اپنے موہ پر لے آتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس باتوں کو کوئی شخص بھی اپنے اوپر اس بات کو وہ نہ لے میں تو صرف ایک دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھے محور میں اپنا کام کیونکہ آپ لوگوں کا حق ہے آپ لوگوں نے مجھے اس مقام پر بٹھایا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو جواب دے بھی ہوں اچھا دوستو اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی تین سال کرسہ گزر گیا ہے ہمارے آپ لوگوں کی گلومنٹ کو چلیں اس میں بہت مشکل تھا بہت مشکل حالات تھے پاکستان جن حالات سے گزر رہا تھا ایک اومی کے جو حالات تھے سب آپ کے سامنے ہیں اللہ دین کا چراغ تو ہے نہیں کہ ایک رات کے اندر ہم ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں اور ہمارے حلکے کی خصوصی میں بات کروں گا کہ ہمارے حلکے میں اچھلے تیس پینتیس سالوں سے جو بھی چل رہا تھا جو بھی سسٹم تھا میرے کال میں ہر چک ہر جگہ پر بنیادی سہولیات نہیں تھی بہت بڑے مسائل تھے جب بندہ سمندر میں آتا ہے تو تب اس کو پتا چلتا ہے اس کی گہرائی کا ٹھیک ہے نا جب میں اس لائن میں آیا ہوں تو تب مجھے پتا چلے کہ کیا کیا کمی ہے لیکن میرے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں تھا کہ میں ایک رات میں اس چیز کو ہم لوگ اوپر لے کر آسکتے تو میں اور بھائی عورت زیب خان صاحب ہم لوگوں نے جس میں جانزیب خان صاحب بھی میرے بھائی ہیں ان کی بھرپور کوشش رہی کہ ہم اپنے ہرکے پر اس کی ڈیولپمنٹ میں اس کی بنیادی سہولیات میں ہم پورا اپنا انرجی لگائیں میری ہمیشہ کوشش رہی کہ ہم لوگ تھانے سے وائٹ کریں ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ ہم لوگ بنیادی سہولیات کو پورا کریں لوگ جو کمائیں وہ تھانے پر نہ لگائیں وہ اپنے آپ پر لگائیں اپنے بچوں پر لگائیں تو میرے دوستوں میں ہمارا جو ہلکہ ہے دو سو پینٹیس یہ ایک سو ساٹھ موزوں پر محیط ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک رات کے اندر تو ہم ایک سو ساٹھ چکوں کے اندر رات و رات تو روشنیاں پیدا نہیں کر سکتے تھے تو اس کے لئے ہمیں محنت کرنی پڑی اور ما شاء اللہ اب ہم اس تین سال کے کلیر لقصے میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری تین کانیں ہوئی ہیں کے ایک آہ 1 دکوتا یا لال سبو کانے ہوئی ہے 1 متلو کانے ہوئی ہے تو کانوئگوئی بائیس میں آپ کو ایسے تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں کہ جو تیبا کانے کوئی ہے اس میں ہمارا کام ایک سو اٹھ ہٹھ چک میں ہو رہا ہے ایک سو ساٹھ میں ہو رہا ہے ٹین سو چونٹیس میں ہو رہا ہے تو ہوا ہے سڑک دیئے تین سو پینٹیس میں ہو رہا ہے مقصودے میں ہو رہا ہے ایک سو ستر میں ان کا جو درینہ مطالبہ تھا سڑک کا تین کلومیٹر کا اس کے ٹینڈر چھوڑیس تاریخ کو ہو رہے ہیں آئی تک اچھی وہ علاقے ہیں ان لوگوں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو گھوٹ دیا تھا تو کیوں نہیں ہوئے یہاں پر کام اسی طریقے ایک سو چیٹ میں کام شروع ہے اور اس کے بعد صاحب علی میں کام ہو رہا ہے عبداللہ باد میں کام ہو رہا ہے لیکن یہ ایک رات میں ہم ایک رات میں ہم اس کو یورپ نہیں بنا سکتے کام ہو رہا ہے اور بھی ہوگا اس کے بعد ٹبر سلطانپور میں ہے ٹبر سلطانپور کے دوست جانتے ہیں آپ نے کسی کی قبر میں نہیں جانا ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے ٹبر سلطانپور میں سسٹم اپگریڈیشن وینچنگ اس کے علاوہ کوئی دوڑ ہے گلیوں میں لگائی ہے ساری گلیوں میں پی ٹی آئی کے گھر نہیں ہے وہاں پر لوگوں کے مکس دہ رہے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ یہ مقالف کا گھر ہے تو ادھر چھوڑ کے دو فٹ دس فٹ سے آگے لگا دو نو سختی سے منع کی ہے میں نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہمیشہ مجھے آر ایسی ٹی با سلطانپور اگر آپ جا کر دیکھیں آج سے تین سال پہلے یا چار سال پہلے ہمارے ٹریور سے پہلے آر ایسی کا آپ جا کر حال دیکھتے وہاں پر آپ ٹف ٹائنے لگی ہوئی ہیں وہاں کا لان منٹینڈ ہے وہاں پر اندر جو ہے بھائی ایمرجنسی ڈی سی پچھلے ڈی سی جو صاحب تھے وہ گڑا موڑ آر ایسی پہ گئے اور اس کے بعد ٹی با میں آئے تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا انہوں نے کہا خان صاحب آپ کا آر ایسی ایسے لگتا ہے کہ جیسے مینی لاہور کی کسی ہسپتال کی ایمرجنسی ہو وہ اتنا اچھا اتنا صاحب آج سے پہلے چار سا پہلے میں بس تصویریں ہیں ہم کوئی شیئر کر سکتا ہوں ہمارا ہی آرہی سی ہے ہم یوں در جاتے تھے وہاں پر ایسے لگتا تھا کہ جیسے جانور بندے ہوئے تو دوستو بھائیو تھوڑا سا ہمیں صبر کرنا چاہیے اس کے علاوہ ٹیبا سلطانپور میں مین سڑک جو ہمارے کمرو بھائی ہیں چودی سیبان ہیں آخر وہ بھی تو تیس چالیس سال سے کسی نہ کسی کو ووٹ دیتے آئے ہیں پانچ نمبر ووٹ سے مین سڑک ان کے رقبوں سے ہو کر آگے جا رہی ہے جو کہ پورا ٹیبا سلطانپور کے لیے ایک بائی پاس کا کام کرے گی کیونکہ کافی سارا ناشمہ ہو جائے گا اس کے ٹینڈر چھویس تاریخ کو ہو رہے ہیں ہم نے جتنا بھی کوشش کی ہے جب میں دو اور سڑکیں بھی ہم نے دی ہیں ایک دانی سکول سے آپ کی سڑک آ رہی ہے جو دو سو چار چک میں سے ہو کر پرانے دو سو چار چک میں سے ہو کر جائے گی وہ ہم نے دی ہے اس کے بھی ابھی کام شروع ہونے والا ہے اور نادرہ سنٹر آ گیا ہے لینڈ ریکارڈ سنٹر آ گیا ہے میرے بھائیوں اور ٹراما سنٹر آٹھ ٹراما سنٹر پورے ڈسٹرک ویہاری میں پورے پنجاب میں منظور ہوئے ہیں جس میں کیا کہتے ہیں ایک آپ کے حلقے میں ہے اور یہ سب ان بھائیوں کی کابشوں کو میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا اس میں منسٹر جان زبخان کے چیز صاحب ہمارے بھائی کی محنت شامل دی بھائی عورت زبخان صاحب کی محنت شامل دی ہم سب نے مل کر یہ کیا ہے تو کوئی اگر اس چیز پر رہتا ہے کہ جی یہ تو علی کر رہا ہے عورت زبخان نہیں کر رہا یا وہ عورت زبخان کر رہا ہے تو علی نہیں کر رہا یہ غلط ہے یہ غلط چیز ہے ہمیں کوسپس بھی یقین نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنا کام دیکھنا چاہیے اس کے بعد آپ لال سبو میں آج خرالہ یونین کانسل میں کام ہو رہا ہے لال سبو میں کام ہو رہا ہے پرانا ان کا مسئلہ تھا لال سبو میں اڈھائی کلومیٹر کیا کہتے ہیں سڑک بھائیوان زبخان صاحب نے دی ہے اڈھائی کلومیٹر اور ہم دے رہے ہیں جو کہ پورے لال سبو میں وہ کیا نو مرباس فیروز پوریوں جو بیٹے ہیں ہمارے بھائی ان صاحب پر سارا جا رہی ہے ستاسی چک آخر کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کو تو گھوٹ دیتا رہا ہے ستاسی چک میں اڈھائی کروڑ کی لاکت سے سیورج بن رہی ہے پورے چک میں اور اس کا جو چھوٹا چک ہے روتب اس میں ایک کروڑ اسی لاکھ کی لاکت سے سیورج اور سولی ان لوگوں کے پاس سیورج نہیں تھی چک مغل میں ہماری کوشش ہے کہ ایک تین کلومیٹر کا روڈ ہم چک مغل کو کنیکٹ کر رہے ہیں پانی کے پروگرمز تھے میٹھا پانی مہاں پر پہنچا رہے ہیں پہنچ گیا ہے بلکہ وہ پروو ہو گیا وہ بھی لگنے والا ہے اس کے بعد اور بختے سارے چکوک ہیں بطلب اگر گھنوانا چود اگر آپ اس کانے گوئی میں آ جاتے ہیں دکوٹا کانے گوئی میں آ جاتے ہیں تو دکوٹا کانے گوئی میں آپ دیکھیں کہ ہم دگری کالیج بچیوں کا یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان بنے ستر پچھتر سال ہو گئے ہیں کسی کو خیال آیا کہ ہماری بچیاں میلسی جاتی تھی مطلو سے بچیاں میلسی جاتی تھی یہ جو ہمارا دنیا پر روڈ ہے سرلے تک بچیاں میلسی جاتی تھی یار میرے بچوں کے لیے یا جو بھی صاحب احسیت لوگ ہیں ان کے لیے تو ملازم بھی مل جائیں گے گاڑیاں بھی مل جائیں گی باتیں بھی ذرا سخت ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہم ہمارے قائد اور انزیب خان ہم ساروں نے مل کر یہ سارا سسٹم کی کہ ہماری بچیاں اب یہی پہ دکوٹا میں پڑے گی ان کو چھوڑنا ان کی ڈیوٹی لگانا بچیوں نے گھر بیٹھ گئی تھی پڑھائی چھوڑ دی تھی پیرنس کہتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بچیوں کو بھیجیں ان کو چھوڑنا کام کو لے آنا بہت پڑا مسئلہ ہے اس کے چھوڑی ساری کو ٹینڈرز ہو رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آرہا دکوٹا میں پروپر دکوٹا میں کام ہو رہا ہے آپ دکوٹا کے دوستوں سے پوچھیں ان کی سیوریج کے مسائل ہو رہے ہیں ان کی سڑکوں ان کی تف ٹائز کے مسائل ہو رہے ہیں ڈگری کالیج آگے ہمارے علکے میں بچیوں کا کوچھے میں کام ہو رہے ہیں عباس نگر میں کام ہو رہا ہے ڈیٹھ کروڑ سے اکونجا یونین کانسل میں نیم اللہ خان تریم صاحب نے اپنے بھائی کو چطہ ہو سکا کچھ فرنٹ دیا تو انہوں نے اکونجا میں گیارہ میں تیرہ میں اور بھی آئے گا کام دیکھیں یہ ہمارے میجر پروڈکٹ پروڈکٹس تھے ہمارے پر ہسپیٹل نہیں ہمارے پورے انکے میں ستر سال سے ہسپیٹل نہیں ہیں ہم لوگ بلیادی ہلتھ مرکز ہے ڈی ایچیوز تھے اب وہاں پر ٹراما سنٹر آ رہا ہے جہاں ارتوپیٹک سرچنز ہوں گے ایم آرائی مشینز ہوں گی آپ کے پاس ڈگری کالیج بچیوں کا آ رہا ہے نادرہ سنٹر کے لیے میں ملسی جانا پڑتا تھا ہمارے لیڈران کی میں نے صرف نادرہ سنٹر ہمارے ہلکے میں آ گیا ہے بہت بڑی سولت ہے لینڈ ریکارڈ کے لیے جانا پڑتا تھا وہ یہاں پر آ گیا ہے آپ پوری تحصیل اپنے زلے ویہاڑی میرے خیال میں تین تحصیلیں ہیں ویہاڑی بورے والا ملسی اس میں سب سے زیادہ کام آپ کے علکے میں ہو رہا ہے وہاں کیونی نادرہ سنٹرز بنے وہاں کیونی ڈگری کالیج بنے وہاں کیونی ٹراما سنٹرز گئے یہ سب میرے اکیلے سے نہیں ہیں یہ ہم سب بھائیوں کی کعوشوں کا نتیجہ ہے مطرو کانے گوئی میں اگر آپ آجیں اور جو موزے ہیں علیوہ ہے وہاں کام ہو رہا ہے حلیم کچھی میں ہم نے ڈیڑھ کروڑ کا فنڈ یہ پوری یوسی کو ترکی میں کام ہوا ہے حلیم میں ہوا ہے جہانپور ہوا ہے جونی ہوا ہے ہر جگہ جہاں پر ہو سکتا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں اور میں ایک بات اور آپ بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ادھر آئیں مطرو جو کانے گوئی ہے شکاب گھر میں کام ہو رہا ہے ایک سو پیسٹھ میں اس ٹیم کام جاری ہے ایک سو انتر کو سڑک دی ہے ایک سو پچیس سیوہ کو سڑک دی ہے ایک سو گیارہ کو اب سڑک دی ہے ان کی قبرستان کی سڑک نہیں تھی مطرو میں کیا کہتے ہیں ان کا مین درینہ مطالبہ کہیں نہ کہیں تو یہ ووڈ جاتا تھا ہم تو پہلی دفع اس حلقے میں آئے ہیں آج تک ان کی سیوریج نہیں تھی لوگ وادے کر کے چلے جاتے تھے نہیں دیتے تھے وہاں پر چار چاڑھے چار کروڑ کی پورا سیوریج کا سسٹم ہے دے دیا ہے عزیز قوم میں دی ہے سڑک دی ہے اور عزیز قوم صاحب نے تین کلومیروں کی قبرستان کے راستے نہیں تھی لہا کہ عزیز قوم ایک ونوے پولی ہے اور آخر وہ کسی نہ کسی کو تو جاتا تھا ہم سے پہلے عزیز قوم میں اور سڑکیں میں جا رہی ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمارے بھائی ہیں موضہ سنڈل میں کام ہو رہا اور کیا کہتے ہیں ہم سارے دوست اپنا جو ہے سارا سسٹم جتنا کر سکتے ہیں ایک سو پچیس چک میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر سڑکیں دی ہیں اور کیا کہتے ہیں ضرورت تھی وہاں پر بھائی بیٹھے ہیں پروڑ بیرادری بیٹھے ہیں اور یہ سب کام ہم سارے دوست مل کر کر رہے ہیں ایک سو سات میں ہم دے رہے ہیں ایک سو نو میں کام ہوا ہے اب وہاں کے دوستوں سے پوچھیں بات یہ ہے کہ میری اگر ہم لوگ بیٹھ کر بغیر کسی وجہ سے ہم لوگ بیٹھ کر اور جناب بیڈروم پولٹکس کریں ہم لوگ بیٹھ کر گوسپس کریں ہم لوگ بیٹھ کر یہ باتیں کریں میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں کو تو چاہیے ہمارے حوصلے بڑھائیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ آپ سارے سر اٹھا کر جیئیں گے آپ سب دو سر اٹھا کر جیئیں گے باقی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم سب بھائی کٹھے ہیں یہ ہمیں گلدستہ ہے میں تو لوگوں کو بہت شہنس کر مثال دیتا ہوں گلدستہ میں پہ کئی پھول بھی ہوتے ہیں کیونکہ کانٹے بھی ہوتے ہیں پھر یہ گلدستہ بنتا ہے تو ہم سب گلدستہ ہیں ہم لوگوں کی دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اور عزیب خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں بھائی جہاں عزیب خان ہمارے بھائی ہیں ہر جگہ مجھے سپورٹیو ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں اب میرے سب دوست بھائی میں سے گزارش کرتا ہوں میربانی فرمائے یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بلا وہ نہ کریں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے ہم سب ایک ہیں ایک جان ہیں اور اپنے حلکے کیلئے کام کر رہے ہیں ہر کوئی اپنے حلکے سے مخلص ہے بھاکی ابھی دو سال پڑے ہیں اور بھی انشاءاللہ کام ہوں گے بس اللہ تعالی ہمیں راضی رہنا چاہیے اللہ سے جو آ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آخر میں میں سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں انشاءاللہ جو ہمارے لگوں اور کمی کو تاہی ہیں وہ بھی دور کریں گے لیکن دوستو آپ لوگ یہ دن ریالائز کرو گے کہ آپ کے حلکے میں بہت کام ہو رہا ہے آپ کے لئے ہو رہا ہے یا آپ لوگوں کے لئے ہو رہا ہے سو پلیز میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ انتجاب کہ آئندہ اس طرح کے ہم دوستوں کو بھی چاہیے کہ ہم بے لیڈران کو سپورٹی مو اس طرح کے بیانات سے گھو رہے اس طرح اس میں ہم سب کا بھلا ہے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو شکریہ